اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمک کا ٹیک ان ویڈر سب گائز آج کیسے فیڈیو میں ہم بات کریں گے کہ موجودہ حالات میں کرپٹو انڈسٹری میں کونسی ایسی ایکچینج ہے جہاں پر ہمارے فنڈز جو ہیں اگر پڑے ہیں تو وہ سیف ہیں اور ہمیں کل کو ویڈرہ لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی یعنی کہ سیفت کرپٹو ایکچینج پر ہم بات کرنے والے ہیں اب تک کا سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال دوستو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ان کے تمام جوابات تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو ٹیکنیکل اعتبار سے فالو کرنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے کام کل آئے گی آج نہیں آج آپ جو لیسن لیں گے یقیناً کل آپ کے بہت کام آنے والی ہے اور حاصل کر کے ایسے تمام ہوارے انوسنٹ بگنرز کے جو جانتے ہی نہیں کہ حقیقت کیا ہے میں کہوں گا کہ وہ بہت لکی ہیں جو مارکٹ میں پہلے سے ان ہیں اور ان کو اس وقت مارکٹ کے ہر خدشات کے بارے میں آگاہی ہے لیکن بگنر وہ یہاں پر بلکل تیار ہے اپنا نقصان کرنے کے لیے کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں کہ اس مارکٹ کی صورتحل کیا چل رہی ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ جاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیف کچن وزنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے کہ جس کے پاس بھی یہاں پر پچاس ڈالر موجود ہیں اس کی بے شک محنت کی بہت زیادہ کمائی ہے اور میرے لیے اس بندے کی بڑی اہمیت ہے جو یہاں پر جسٹ دس پیس ڈالر سے ٹریڈ کر رہا ہے جو دوست یہاں پر سکت رکھتے ہیں ان کے لیے تو ظاہری بات اہمیت ہوگی ہی لیکن میرا جو اس وقت میں محاتب ہوں ایسے تمام دوستوں سے ہوں کوئی بھی شخص جب یہاں پر اپنے فنڈز جو ہے کسی بھی ایکسچینج میں کنورٹ کرتا ہے یا اپلوڈ کرتا ہے کریڈٹ کرتا ہے ڈیبٹ کرتا ہے تو اس کا یقین یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے یہاں پر کیوائیسی کر لی ہے میرے چیرے کی تصویریں شیئریں اتر گئی ہیں اور اب میں یہاں پر آسانی سے ٹریڈ کر سکتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھ سے میری تمام تصدیق یہاں پر مکمل کر لی ہے تمام ویریفیکیشن ہوگی ہے اب میرے ساتھ یہاں پر کوئی دو نمبر نہیں ہو سکتی لیکن اس سے بہت زیادہ تکلیف اس وقت پہنچتی ہے جب وہ ایکسچینج آپ کے اینڈ سے تمام تصدیق کر لیتی ہے لیکن جب اپنے اینڈ کی بات آتی ہے تو وہ آپ کے ریزرفز کو نقصان پہنچاتی ہے بلکل میں اس وقت سب سے اہم ایک کرپٹو ایکسچینج کے بارے میں بات کر رہا ہوں یعنی کہ ایف ٹی ایکس دوستو آپ میں سے کوئی بھی دوست یہ نہیں جانتا یقیناً اوورسیز پاکستانی یا اوورسیز رہنے والے تو جانتے ہوں گے کہ ایف ٹی ایکس کا ایک نام تھا ایک برینڈ تھا اور اس کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایف ٹی ایکس کولیپس کر سکتی ہے یہ آپ تمام دوستوں کے لیے بہت بڑا میسیج ہے ایف ٹی ایکس کو لے کر ایون کہ میں خود تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایف ٹی ایکس کولیپس کر سکتی ہے اتنا بڑا نام اور ایف ٹی ایکس جو حالی کرپٹو کے لیے نہیں جانی جاتی وہاں پر اور بھی بہت سی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی تھی کموڈٹیز بھی ہیں سٹاکس بھی ہیں بہت کچھ تھا وہاں پر لیکن ایک دن کیا ہوا کہ وہ ایکسچینج بینکرپٹ ہو گئے اور کل کی جو نیوز ہے اس کے اونر ساب کا اونر کو یا ایس ای ای او کو ایس بی ایف کو اریسٹ کر لیا گیا ہے یہ چیزیں تو چلتی نہیں گی اریسٹ ہوتا رہے گا جو بھی ہوتا رہے گا لیکن کیا کسی کا فنڈ ریکوور ہوگا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اب بات کرتے ہیں دوستو کہ سیفہ سکرپٹو ایکسچینج کون سی ہے جس پہ بھی آپ کے فنڈ پڑے ہوئے ہیں وہ تب تک ہی سیف ہے جب تک وہ بینکرپٹ نہیں ہے بائن آس ہو کریکن ہو کوئی بھی ایکسچینج میں کسی کا بھی یہاں پر اگر نام لوں گا تو آپ سمجھیں گے شاید کہ میں اس کی سائیڈ لے رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ دوستو کوک کوئن اوکی ایکس بڈ کیٹ کوئی بھی اگر اس وقت پانچ سو سے زیادہ کرپٹو ایکسچینجز ہیں کوئی بھی ایکسچینج جہاں پر سیف نہیں ہے لیکن مزے کی بات دیکھیں جا آپ جا کے یوٹیوب کریں وہاں پر آپ کو کئی یوٹیوب کے فنکار مل جائیں گے اپنی ویڈیو چلانے کے چکر میں سیف ایسٹ کرپٹو ایکسچینج بھئی یہ والی کرپٹو ایکسچینج ٹاپ فائف کرپٹو ایکسچینج ٹاپ ٹاکٹو ایکسچینج وہ آپ کو صرف اپنے ویوز کی خاطر غلط طرف لگا رہے ہیں دوستو کوئی بھی کرپٹو ایکسچینج آپ جب گوگل پہ جا کے بھی لکھیں گے گوگل بھی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے ٹھیک ہے اب اتنا بڑا دنیا کا میکنیزم وہ کیا کرتا ہے اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ گوگل آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے وہ ہر اس alive زندہ چیز کو کام کرتی ہوئی چیز کو پرموٹ کرے گا وہ کہے گا جی یہ والی اچھی ہے وہ کسی کا بھی نام لے لے گا ہو سکتا ہے بائناز کا لے لے گریکن کا لے لے کوکوائن کا لے لے اوکی ایکس کا لے لے بیٹ گیٹ کا لے لے لیکن جو alive ہے کام کر رہی ہے وہ ان کے نصدیق ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی وہ بینکرپٹ ہو گئی وہ ٹوپ ٹین میں سے نکل جائے گی اب میں نے یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے سرچ کیا ٹھیک ہے اور سرچ کر کے میں نے لکھا کہ بیسٹ کرپٹو ایکسچینج تو دوستو اس کے اوپر کسی اور کا نام آ رہا ہے ٹھیک ہے اب کیا میں کیا کروں کہ میں اس کے اوپر اپنے فنڈ ٹرانسور کر دوں کس کیرنٹی کے ساتھ وہ ہم سے ہماری ساری چیزیں لے رہے ہیں مطلب ہر چیز ہم سے تصدیق کے طور پر ویڈیوکیشن کے طور پر لے رہے ہیں آپ کو اپنی چیز کوئی بھی نہیں پروائیڈ کر رہے ہیں آپ کو دے رہے ہیں صرف اپنا نام نام کیا دیا جا رہا ہے ایف ٹی ایکس بائننس سو گائز یہاں پر میرا مقصد کسی بھی ایکسچینج کو برا کہنا نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے لیکن میری آڈینس اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کسی بھی کرپٹو ایکسچینج پر آپ کے فنڈ کی کوئی گیرنٹی نہیں ہوا کرتی جب ہم یہاں پر کرپٹو ایکسچینج میں آتے ہیں ایڈوکیشن کی کمی اور بعض اوقات جس کے پاس ایڈوکیشن ہے بھی اس میں ہے جلدبازی کیونکہ انسان کے اندر ہی جلدبازی موجود ہے یہ سمجھ لیں اللہ تعالی کا نظام ہے کہ انسان بہت جلدباز ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ ایسی چیزوں کو فارورڈ کر دیتا ہے جس میں ہمیں کرپٹو ایکسچینجز خود ڈسکلیمر دے رہی ہوتی ہیں کیا جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے کہ آج مجھے تقریباً تین سال لوگ ہیں ڈسکلیمر دیتے ہوئے کہ we have no ٹیلیگرام گروپ we have no ورسائب گروپ پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں سارا آپ کا ڈیلیگرام گروپ ہے exactly اسی طرح ہی ساری کرپٹو ایکسچینجز ہر ٹوکن ساتھ ایک ڈسکلیمر دیتا ہے لیکن پڑتا کوئی نہیں ہے تو کرپٹو ایکسچینجز جو ہیں وہ صرف ایک چیز کا ڈسکلیمر نہیں دیتی کہ بھئی کل کو ہم بینکرپٹ ہو گئے تو آپ کے پیسے گئے تو دوستو یہ بڑا سیمپل سی بات ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ بینکرپسی ہوتی کیا ہے دوستو بینکرپسی یہ ہوتی ہے اپنی اوقات سے بڑھ کے وہ کام کرنا جو آپ کر نہیں سکتے ٹھیک ہے اتنی آپ کی حیثیتی نہیں جسے ہم اپنی اردو لینگویج میں بتاؤں تو چادر سے بڑھ کے پاؤں پھیلانا ٹھیک ہے آپ کی چادر چھوٹی ہے اور پاؤں آپ باہر پھیلاؤ گے تو وہ چادر سے باہر ہی جائیں گے سو گائز کیونکہ اوورسیز کنٹری میں کیونکہ میں یہاں پہ کسی کی برائی نہیں کرنا چاہتا لیکن حقیقت یہی ہے جتنے بھی ہمارے دوست ہمیں ابراؤڈ سے یہاں پر دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کسی بھی ایسے ملک میں جس کی ہم تعریفیں کستے رہتے ہیں وہاں پر ایسی چیزوں کے لیے کوئی رول ہی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ پکڑا جاتا ہے بندہ بیل آؤٹ ہو جاتا ہے جج کے سامنے مان لیتا ہے جی کہ میں اتنے بیسے دے سکتا ہوں یہ وجہ ہوئی میرا کاروبار فارغ ہونے کی اسی وجہ سے ہم باہر آگئے سو گائز ان ملکوں میں کسی اور طرح کے رول جو ہیں وہ سخت ہیں اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا تو یہ جو بینکرپسی ہے یہ وہاں پر بہت آسان ہے ایسی کوئی بھی فندکاری لگا کر یورپ جیسے کنٹری میں یا کسی بھی ملک میں میں کہہ رہا ہوں کہ میں سپیسیفائیڈ نہیں کرنا چاہتا تو یہ اس لئے آسان ہو چکا ہے کاروبار شروع کرو ایکسچینج لگاؤ اور وہاں پر آپ کو نقصان پہنچا دیا جاتا ہے سو گائز یہاں پر سیفیسٹ کرپٹو ایکسچینج کے نام پر دنیا میں کاروبار ہو رہا ہے اب آپ کے لئے یہی سوال پیدا ہو رہا گا تو پھر ہم کیا کریں دوستو اس کے اوپر میں پہلے بھی بہت بار ویڈیو بنا چکا ہوں تقریباً ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے سو اس کا ایک ہی حل ہے یہاں آپ کرپٹو کا کام کرنا چھوڑ دیں یہ سب سے پہلا حل ہے اس کے بعد اگر آپ کرپٹو میں کام کرنے کے بغیر رہ نہیں سکتے تو پھر آپ اپنے فنڈز کو اتنا ہی رکھیں جتنی آپ کو ضرورت ہے باقی آپ اپنے پاس رکھیں اور ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ میں تو ہمیشہ آپ کو ایڈیوکیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں تجاوز حد جو ہوتا ہے وہ ویسے بھی ہیومن بینگ کے لئے اچھا نہیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنے فنڈز کو پانچ سے چھے ایکسچینج پر رکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور یہاں پر رسک ایلیمنٹ تو ہوگا لازم ہوگا آپ مثلا تھاؤزن جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تھاؤزن ڈالر آپ کے پاس مجھود ہے تو آپ اس کو چار پانچ ایکسچینج پر رکھ سکتے ہیں جیسے کہ بیٹ گیٹ اور کوکوائن بائن آس ایسی ایکسچینج پر اوکی ایکس پر کریکن پر بٹ مارٹ پر لیکن اگر آپ کا سارا فنڈ ایک ایکسچینج میں ہوگا آپ سوچیں کہ اگر کسی کا ایف ٹی ایکس پر سارا سرمایہ پڑا تھا وہ سارا ہی گیا لیکن اگر اس نے فنکاری لگائی وہاں پر ایک تھوڑا سرمایہ رکھا ہوتا اور تھوڑا کسی اور پہ تو وہ یہاں پر کافی حد تک اس کا نقصان کام ہو گیا اس سوچ سے کہ چلو یار میں آگے آنے والے جنہوں میں ٹریڈ کر کے ان چیزوں کو جنریٹ کر لوں گا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں پر یوٹیوب اور گوگل کی جتنی بھی ریسرچ ہے وہ بیمانی ہے بلکل بیمانی ہے کیونکہ وہ صرف آپ کو اتنی بات بتاتے ہیں جتنی ان کو سمجھ لگتی ہے میں دوستو کوشش کرتا ہوں کہ بھلے آپ کو میری بات اچھی نہ لگے بلکل اچھی نہ لگے آپ دو گالیاں نکال لیں گے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن میں آپ کو سچائی سے اگاہ کروں کیسی کوئی کرپٹو ایکسچینج نہیں ہے جہاں پر آپ کے فنڈ سیف ہوں آج آپ نے یہ ویڈیو خود نہیں دیکھنی اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرنی ہے کیونکہ میرا جو اب تک ایکسپیڈینس ہے وہ یہ ہے کہ دوستو یہ کوئی بھی ایکسچینج جو ہوتی ہے اس کو آپ کے فنڈ کے اوپر پورا ایکسس ہانسل ہوتا ہے ٹھیک ہے ویسے بھی انڈرویڈ فون آپ انڈرویڈ فون میں سیف ہے ہی نہیں آپ کی فون گیلری میں آپ کی پکچرز آپ کے فنڈز کوئی بھی چیز وہ ایکسس ہانسل کر لیتی ہے وہ اپلیکیشن جو آپ انسٹال کرتے چلے جاتے ہیں تو اب آپ سوچیں کہ آپ کے موبائل فون میں کتنی اپلیکیشنز ہیں اور آج کے دن آپ نے اپنے ذہن سے یہ بات نکال لی ہوگی کہ کوئی بھی ایکسچینج یہاں پر سیف ہے ایون کے انڈرویڈ فون ہی سیف نہیں ہے اب ہم اگر اس ٹیکنالوجی کو ہی یوز کرنا چھوڑ دیں پھینک دیتے ہیں تو اسی لیے ڈیفرنٹ کنٹریز میں ڈیفرنٹ قسم کے سوفٹوئر بھی یوز کیا جاتے ہیں جیسے کہ آئی کلاوڈ شائی کلاوڈ ایسا کچھ کافی کچھ ہے جس کو جو ہمارا ٹوپک ہی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست والٹ کے اوپر بھی بلیو رکھتا ہے تو ہم بہت جلد آپ کو والٹ کی بھی جو حقیقت ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے کیونکہ والٹ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ یہ کافیت تک سیف ہے لیکن یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اس کو بھی سمجھنا ایک تھیوری ہے جو کرپٹو کے اس وقت مارکٹ میں بہت سے والٹ آئے ہوئے ہیں میں بہت جلد اس کے اوپر آپ کو پوری ڈیٹیل پروائیڈ کروں گا سو گائز آپ نے ریسرچ اپنے سر پہ کرنی ہے جو ہماری ویڈیو کا جو سمجھ لینکے خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ریسرچ آپ کی اپنی ہوگی رسک بھی آپ کا اپنا ہوگا اور یہاں پر جو میری اب تک کی ریسرچ ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے نو ایکسچینج اور سیو چاہے وہ مارکٹ میں حالات اچھے ہوں یا نہ ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ